ہندوستان میں جہاں ایک طرف کرونا کی تیسری لہر کے بارے میں بات شروع ہو گئی ہے وہیں جنوبی ہند کی کچھ ریاستوں میں کرونا کی نئی لہر نے فکر میں اضافہ کر دیا ہے موصولہ اعداد و شمار کے مطابق جنوبی ہند کی صرف چار ریاستوں میں ہی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک لاکھ سینتیس ہزار پانچ سو انہیتر نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ چھے سو چھپن لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے جنوبی ریاست کرناڑک کا کرونا سے برا حال ہو چکا ہے اس ریاست میں پچاس ہزار سے زیادہ نئے کیس ایک دن میں سامنے آئے ہیں گزشتہ سال وابا کی شروعات کے بعد سے کرناڑک میں بودھ کو ایک ہی دن میں انفیکشن و موت کے سبب سب سے زیادہ معاملے درش کی گئے ہیں کرناڑک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے پچاس ہزار ایک سو بارہ نئے معاملات درش کی گئے ہیں اس کے علاوہ اس دوران چھبیس ہزار آٹھ سو اکتالیس مریض کرونا سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں جبکہ تین سو چھیالیس لوگوں کو کرونا سے موت واقع ہوئی ہے بنگلورو میں کرونا کا خوار کچھ زیادہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو اس شہر کی حالت بھی دہلی جیسی ہوتی جا رہی ہے یہاں چوبیس گھنٹوں میں پچاس ہزار سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے ہیں بنگلورو ملک پہلا ایسا شہر ہے جہاں ایک دن میں اتنی بڑی تعداد میں نئے کرونا کیس سامنے آئے ہیں اس درمیان کرناڈک کے ہبلی میں آکسیجن کی کمی کے سبب پانچ مریضوں کی موت واقع ہونے کی بھی بات سامنے آئی ہے جبکہ شموگا کی ایک اسپتال میں آکسیجن کی تکنیکی خامیوں کی وجہ سے مریضوں کو دوسری اسپتال میں منتخل کیا گیا کرناڈک میں بھی دہلی کی طرح آکسیجن کی کمی کے سبب کئی اموات ہو چکے ہیں آکسیجن کی کمی کا سامنا کر رہے کرناڈک میں رشوت لے کر بستر دینے کے معاملہ بھی سامنے آئے ہیں منگلورو میں مہانگرہ پارکے یعنی بی بی ایم پی کے اسپتال میں رشوت لے کر بیڈ دینے کے معاملے میں دو ملزمین کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں جبکہ دیگر لوگوں سے پوچھتا جاری ہے ادھر کرنا میں یہ ایک دن میں اکتالیس ہزار سے زیادہ نئے کیسے سامنے آنے کے اوجہ سے اٹھاون لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے ریاست کے وزیر سیحت کے مطابق بککہ کرنا میں کرنا کے اکتالیس ہزار نو سو تیر پر معاملے سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں کرنا کے معاملوں کی تعداد سترہ لاکھ ترہ تالیس ہزار نو سو باتیس ہو گئی ہے اندھر پردیش میں کرنا وائرس کے بائیس ہزار سے زیادہ نئے کیس گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں درش کی گئے ہیں اس ریاست میں پچیسی مریضوں کی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بھی جان گئی ہے یہاں گزشتہ پانچ دنوں میں کرنا کے ایک لاکھ سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں تیملناڑو کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے اس ریاست میں کرنا کا خہر اروج پر ہے یہاں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تئیس ہزار تین سو دس معاملے درش کی گئے ہیں یہاں خابلہ جکر ہے کہ تیملناڑو کے چنگالو پٹو سے بھی آکسیجن کی خلالت کی خبرنے سامنے آ رہی ہیں یہاں بغیر آکسیجن کے گیارہ مریضوں کی موت واقع ہو چکی ہے بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز نئے دہلی